اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی نیک لڑکی کے بارے میں جس کے شادی ایک چور کے ساتھ ہو گئی اس کے بعد اس چور نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسٹرائب ضرور کر دیں چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ایک شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا وہ کسی بھی جگہ چوری کرنے کے لیے پہنچ آیا کرتا تھا چوری اس کی عادت بن چکی تھی ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے کسی طرح بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور قیمتی اشیاء چڑانے کے لیے پسند کرنے لگا اسی دوران محل کے مختلیب کمروں میں گیا چلتے چلتے جب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے بادشاہ اور ملکہ کی آوازیں سنائی دی جو آپس میں بادشت کر رہے تھے چور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شک سے کروں جو بہتی پرہیزگار عبادت گزار اور نیک ہو جو لوگوں کے کام آتا ہو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو بادشاہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے چور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اسی دوران چور کے دماغ میں خیال آیا کہ کیونہ میں کوئی ایسا طریقہ اپنا ہوں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے میں بادشاہ کی اپنے داماد کے حوالے سے خوبیاں سن چکا ہوں لہٰذا مجھے ایک بحروب اپنانا چاہیے کہ میں ان کی امیدوں پر کھرا اتروں اور بادشاہ بخشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے یوں چوری سے میری جان چھوڑ جائے گی اور باقی زندگی ایشو آرام اور سکون سے گزر جائے گی چور نے وہیں کھڑے کھڑے پلان بنا لیا کہ کیسے میں بادشاہ کو دھوکا دوں گا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے کیونکہ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی لہٰذا بادشاہ کی موت کے بعد میں ہی اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا اور اس کی ساری دولت کا مالک بھی میں اکیلا بن جاؤں گا یہ پلان بنا کر چور نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور دل میں خیال کیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا اور نیکی اور رحم دلی کا سوانگ رچا کر کہیں ڈیرہ ڈال لیتا ہوں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور یوں میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا چور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا سارا راستہ وہ یہی سوچ سا رہا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بادشاہ کو اپنی امیدیں مجھ میں نظر آ جائے اور وہ مجھے اپنا داماد بنا لے گھر پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹا اور بادشاہ کا داماد بننے کا خواب لے کر سپنوں کی دنیا میں چلا گیا اگلے دن وہ چور اٹھا اور شہر کے قریب آ کر جنگل میں چلا گیا اور اپنے منصوبے کی تحت وہاں پر اس نے ایک کٹیا بنائی جس میں اس نے ریائش اختیار کر لی چور نے کھانا بدوشی کی زندگی نیک اور پرہیزگار بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کی تھی لہٰذا اس نے وہاں پر رہ کر عبادت ریاضت کی اداکاری شروع کر دی اس جنگل میں آنے والے شکاری جب اس کٹیا میں ایک شخص کو عبادت وہ رضایت میں مشروب دیکھتے تو اس سے بڑا متاثر ہوتے اور شہر جا کر اس کی باتیں کرتے رہتے یوں آہستہ آہستہ اس چور کی شہرت تو ہونے لگی جس کی خبر بادشاہ سلامت کو بھی ہو گئی کہ جنگل میں ایک بہتی نیک پرہیزگار متقی اور عبادت گزار شخص ہے جو دنیا والوں سے دور اپنی الگی دنیا بسایا ہوا ہے بادشاہ نے اپنے کارندوں کو اس شخص کی خبر لینے کیلئے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کٹیاں میں موجود فقرانہ لباس میں ملبوس شخص ہر وقت عبادت میں مشروب رہتا ہے بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ شہر کے قریب ایک جنگل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری امیدوں پر پورا اتر رہا ہے کیونکہ وہ بہتی عبادت گزار پرہیزگار اور نیک انسان ہے اور ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جسے میں اپنا داماد بنا سکوں ملکہ نے کہا کہ اگر ایسا شخص مل گیا ہے تو آپ دیر نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہم سے دور چلا جائے اور یہ سنہری موہیا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے آپ اپنا پیغام فوراں اس شخص کے پاس پہنچا دے اگلے دن بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے اپنی خواہش کے حوالے سے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت ہی پرہیزگار نیک اور عبادت گزار ہو خدمت ایک خلق کا جذبہ رکھتا ہو اور میرے بعد بادشاہات کے امورد اچھے طریقے سے انجام دے سکے اب مجھے ایک ایسے ہی شخص مل گیا ہے لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وزیر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا کٹیاں میں پہنچ کر اس نے چور کو دیکھا جو ایک پرہیزگار اور نیک بندے کا وحروب دھارے پیٹھا ہوا تھا وزیر کافی دیر تک اسے عبادت میں مگن دیکھتا رہا کافی دیر بعد چور نے وزیر سے آنے کا مقصد پوچھا تو وزیر بولا کہ میں آپ کے پاس بادشاہ سلامت کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کے شادی وہ کسی نیک پرہیزگار انسان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو دن رات تکوہ اور پرہیزگاری میں مشروب رہتا ہو عبادت کرتا ہو لوگوں کا بھلا چاہتا ہو لہٰذا آپ کی شہرت سن کر بادشاہ سلامت میں پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں چور یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا چور نے یہ بحروب اسی لیے ہی تو بنا رکھا تھا دن رات عبادت ریاضت میں اسی وجہ سے مشروب رہتا تھا نیکی اور پرہیزگاروں کے کاموں میں لگا رہتا تھا لوگوں کی بھلائی کی نصیحت کرتا تھا اب جب کی بادشاہ کی دمادی کا منصب اس کے قریب تھا بادشاہ خود چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے بادشاہت تو اس کے قریب تھی مال دولت حسب و نسب ایش و وارام اس کی خواہش پر مناحصر تھا مگر اب وہ بادشاہت کا پیغام سن کر خوش نہیں ہوا اس کے دل کو راحت نہیں ملی اس نے وزیر سے کہا کہ ٹھہریے صاحب میں آپ کو اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں میں دراصل ایک چور تھا چوری میرا پیشا تھا ایک رات میں چوری کی نیت سے بادشاہ سلامت کے محل میں گیا تو میں نے بادشاہ اور ملیقہ کے درمیان ہونے والی بات سن لی جس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چوری چھوڑ کر پرہزگار اور عبادت گزار بندہ بن جاتا ہوں تاکہ بادشاہ مجھے اپنا داماد بنا لے اور میری باقی کی زندگی عیش وہ آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو لہذا میں نے اپنے اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس جنگل میں بسیرا کیا فقرانہ ہولیا اپنایا کٹیا بنائی عبادت وہ ریاضت کرنے لگا تھا کہ میری عبادت اور ریاضت کی شہرت بادشاہ سلامت تک پہنچے اور وہ مجھے بخو بھی اپنا داماد بنا لے اب جبکہ آپ بادشاہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے ہیں اور یہی میری منشاہ بھی تھی مگر اب آپ جا کر بادشاہ سلامت کو بتائیے کہ مجھے ان کا پیغام منظور نہیں ہے میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا وزیر اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ اب جبکہ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو وہ چور شخص بولا کہ میں نے یہ فقرانہ ہولیا اپنی خواہش کی تکمیل کیلئے اپنایا تھا لیکن جب میں اس جنگل میں دنیا والوں سے دور عبادت اور ریاضت میں مشروف ہوا تو مجھے حقیقی مانو میں اس میں راحت اور الفت اور لذت محسوس ہوئی مجھے سکون ملا آرام قرار ملا اور اسی ہلاوت کی وجہ سے میں اب دوبارہ دنیا کے قریب جانا ہی نہیں چھاتا کیونکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں یہ ایک نہ ایک دن ہم سے چھین لی جائیں گی لہٰذا مجھے ایسی دنیا کی خواہشات میں اب کوئی بھی دلچسپی نہیں کوئی لگاوت نہیں رہی وزیر اس کی بات سن کر واپس محل پہنچا بادشاہ سلامت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا بادشاہ وزیر کی بات سن کر بڑا حیران اور متاثر بھی ہوا اور بولا کہ اگر وہ شخص چاہتا تو وہ اپنی اصلیت چھپا سکتا تھا اور میری بیٹی سے شادی کر کے بادشاہ بن سکتا تھا اور مجھے ایسی ہی داماد کی خواہش تھی اگلے دن بادشاہ اپنی ملیکہ اور شہزادی کے ساتھ اس جنگل میں آتا ہے اور چور کی کٹیا میں پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا ہے بادشاہ نے اسے بتایا کہ تم نے میری جو باتیں سنی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی لہٰذا قدرت کو تمہاری بہتری منظور تھی اس لیے تم چوری کی نیت سے آئے اور ہماری باتیں سن لی اور آج تم حقیقت میں ایک عبادت گزار اور پرہیزگار اور متقی شخص بن چکے ہو اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی لہٰذا اب تم انکار نہ کرو اور میری بیٹی سے شادی کر لو پھر وہ اسے لے کر اپنے محل چلے جاتے ہیں اور شہزادی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں یوں اسے اپنی عبادت اور ریاضت کا بہترین صلاح مل جاتا ہے دوستوں ہماری کوئی بھی عبادت رائے گا نہیں ہوتی شرط یہ ہے کہ دل سے اپنے رب کو پکارا جائے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی